نمسکار دوستوں سواغت آپ کا ایک نئے ویڈیو میں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے آپ کو ادھار کارڈ سے ہونے والے سکیم سے بچا سکتے ہیں جی ہاں دوستوں اگر ایڈرس پروپ کی بات آتی ہے تو ہم بھٹاک سے اپنے ادھار کارڈ کو نکال کر دے دیتے ہیں لیکن یہ آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو یہ دھیان ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ادھار کارڈ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے بھی لنک رہتا ہے اگر بائی چانس آپ کا جو ادھار نمبر ہے وہ کسی سکیمر کے آتھ لگ جاتا ہے تو آپ کا پورا کا پورا بینک اکاؤنٹ کھلی ہو سکتا ہے تو اگر ایڈرس پروپ کی بات آتی ہے تو آپ ایڈرس پروپ کے روپ میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس ووٹر ایڈی کارڈ یا پھر راسن کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں اگر ان کیس آپ کے پاس ادھار کارڈ کے علاوہ اور کوئی بھی ڈوکومنٹ نہیں ہے آپ کو ایڈرس پروپ کے روپ میں ادھار کارڈ کو ہی یوز کرنا ہے تو آپ ماشٹ ادھار کارڈ کا یوز کریں اب ماشٹ ادارکارڈ کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ادارکارڈ کے نمبر ہے اس کے سٹارٹنگ کی جو 8 ڈیجٹ ہے وہ ہائیڈ رہتی ہے لاشٹ کی جو 4 ڈیجٹ ہے وہ ہی دکھائی دیتی ہے جس سے اگر ماشٹ ادارکارڈ سکیمرز کے ہاتھ بھی لگ جاتا ہے تو وہ اس کا میس یوز نہیں کر پائے گا تو اب ماشٹ ادارکارڈ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے ادارکارڈ کی ویب سائٹ پر چلتے ہیں اور ماشٹ ادارکارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنا سکتے ہیں ماشٹ ادارکارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو گوگل میں سرچ کرنا ہے UIDAI تو کچھ لنک آپ کے سامنے نکل کر آئیں گے آپ کو ای ادارڈ ڈاؤنلوڈ والے لنک پر ٹیپ کرنا ہے تو آپ کے سامنے ای ادارڈ ڈاؤنلوڈ کی جو گورمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہ اپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو اپنا ادارکارڈ number ٹائپ کرنا ہے اور ادارکارڈ number ٹائپ کرنے کے بعد میں آپ کو نیچے جو کیپچر دیا ہویا ہے اس کو ٹائپ کرنا ہے تو میں یہاں پر کیپچر ٹائپ کر لیتا ہوں اور کیپچر لگانے کے بعد میں آپ کو Send OTP والے بٹن پر ٹیپ کرنا ہے اور پھر آپ کے پاس جو ادارکارڈ میں number Registered ہے اس پر ایک OTP آئے گی ہو OTP آپ کو یہاں پر ٹائپ کر دینی ہے اور اوپر ایک option آپ کو دکھائی دے رہا ہے do you want a master adhaar اس کو آپ کو ٹک کر دینا ہے اور پھر verify and download پر tap کر دینا ہے آپ کا جو master adhaar card ہے وہ download ہو جائے گا اور جو pdf download ہوگی وہ password protected ہوگی اس کو کھولنے کے لیے آپ کے جو نام کے first 4 letter ہے وہ capital میں ڈالنے پڑیں گے اور آپ کے جو date of birth کا year ہے جیسے 1992 ہے 1993 جو بھی ہے وہ آپ کو ڈالنا ہے تو آپ کی وہ pdf ہے وہ open ہو جائے گی تو یہ تھا master adhaar card کو download کرنے کا process تو i hope اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ master adhaar card کو download کیسے کرنا ہے اور اس کو use کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو like ضرور کر دیں اور چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe ضرور کر لیں اور bell icon کو بھی press کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے notification آپ تک پہنچتا رہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں thanks for watching